اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں ہوں شیب آگیو ٹابیول کی جانب سے آپ کا ٹیچر آج کی یہ ویڈیو آپ کیا سکتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو نہ ہی ٹیٹوریل ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی میں اس میں کچھ آپ کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے بس ہم جسٹ بات کریں گے کچھ کچھ باتیں میں آپ کرنا چاہ رہا تھا سو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا سو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا سو دیکھتے ہیں کہ ہم آج کن تین ٹاپکس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوا تھنکس میں سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب کیا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا چینل جو ہے وہ فرسٹ مائلسٹون بریک کر چکے ہم اپنا تھاؤزنڈ سبسکرائب رہا ٹھیک ہے سو بہت خوشی ہو رہی ہے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس خوشی کا مجھے کوئی سکیل نہیں ہے جس پہ میں اس چیز کو نام سکوں اور سیکنڈ نمبر بات یہ ہے کہ میں سر امنان کا امنان علی ڈینہ جن کا چینل ہے جی ایف ایکس منٹر جن کے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہی میرے چینل پر آئے ہیں ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا اور میرے کونٹینٹ کو میرے کونٹینٹ مینز میرے جتنا بھی کریٹیوٹی ہے ٹھیک ہے جو میں لیکچر دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں جتنا بھی انہوں نے اس قابل سمجھا کیونکہ سر کو سترہ سال کا تجربہ ہے ٹھیک ہے سو میرا تجربہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو شاید تین چار سالوں کا تجربہ ہو ٹھیک ہے لیکن ان کو سترہ سالوں کا تجربہ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ عزت دی مجھے اور میرے لئے بہت کچھ کیا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے فیس بک پر کمیلیٹی گروپ پر بھی میرا چینل کا لنک شیئر کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سیں گے ٹھیک ہے اور آپ سب کا شکریہ بھی بہت ادا کرتا ہوں اسی وجہ سے کیونکہ اگر میرا چینل آج اس مقام پر پہنچا ہے تو صرف دیکھنے والوں کی وجہ سے پہنچا ہے ایسا نہیں ہے کہ میری نظر میں کوئی چھوٹا یا بڑا ٹھیک ہے سو جو بھی میرے چینل پر سیکھنے آیا ہے اس کو سیکھنے کچھ ملا ہے ٹھیک ہے اور اس نے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں سیکھتے بھی ہیں لیکن ڈسپیکٹ نہیں کرتے سو میں ان سے تھوڑا تشکوہ ضرور کروں گا کہ بھائی اگر آپ کسی سے کچھ بھی سیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بھی یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے موشن گرافک کے اندر میرا پاس کوئی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے میں کوئی موشن گرافک سے کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن میں نے جتنی بھی سیکھا یوٹیوب سے سیکھا ہے جتنا بھی سیکھا ہے وہ یوٹیوب سے سیکھا ہے اور میں نے سیلسٹڈی کیا ٹھیک ہے سیلسٹڈی ہی میرا گول ہے جب مجھے اتنی مشکلات کا سامنا ہوا تب میں نے چینل سٹارٹ کیا جب میں نے دو سال تین سال چار سال میں نے ایک پت بزارہ اس سوفٹیر میں موشن گرافک کے اندر ٹھیک ہے سو اس کے بعد مجھے یوٹلائز ہوا کہ ریلائز ہوا یہ ہے کہ مطلب مجھے ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ میری مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ آہ سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے آہ مجھے بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے اس بارے میں کہ سر آپ نے آہ جو ہے وہ مطلب پوزیٹیو کمنٹس ہے بہت زیادہ بہت خوشی بھی ایک کمنٹس صاحب نے کیا تھا کہ سر میں نے ایک انسان سے یا ایک مرد سے یا ایک شخص سے پوچھا تھا آفٹر ایفریکٹ کے بارے میں سو ان نے کہا تھا کہ میں تیس ہزار یعنی تھرٹی تھاؤزنڈ پر منت لوں گا اور روز دو کھنٹی کی کلاس کروں گا ٹھیک ہے سو یار اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فیس افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سو یہ آپ کو میرے چینل پر یہ چیز جہاں کمپلیٹی فری ہے آپ کو بلکل بیسک سے میں نے سکھایا اور ابھی بہت کچھ رہتا کرنے والا ٹھیک ہے سو میں میرا جو اب شکریہ ادا کرنے کا جو تھا وہ مقصد یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب مل کے اس چینل کو چلا رہے ہیں میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں میں اس ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا رہا تھا کوئی دیکھتا نا ٹھیک ہے اور آگے پھیلاتا نا اب مثال کے طور پر اگر کسی بھائی کو پتا ہے کہ یار یہ موشن گرافکس میرا ایک اور دوست سیکھنا چاہتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یار ایک یوٹیویٹ چینل ایڈ آبی ورلڈ کے نام سے آپ وہاں جا کے سرچ کریں جس طرح سر امنان نے کیا سو اس طرح دیکھیں کوئی میری پاپولارٹی نہیں کر رہا ٹھیک ہے کوئی میں کوئی مجھے پاپولار مجھے پاپولار ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے میرا مقصد تھا جتنا علم میرے اندر ہے جتنا مجھے پتا ہے وہ میں باندھ جاؤں ایسا نہ ہو کہ زندگی موت کا کوئی پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے انسان کا کوئی پتا نہیں ہوتا انسان کب چلا جائے اس دنیا سے کسی کو بھی نہیں بتا سو اتنا سارا جو مجھے پتا ہے علم کی باتیں جو مجھے پتا ہیں جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں سو میں وہ چیزیں کیوں نہ کروں سو میں نے جو چینل تھا وہ سٹارٹ صرف اگر صرف اس مقصد کے لیے کہ جتنا مجھے آتا ہے وہ میں بتا جاؤں بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے نا بتا دوں سب کو باقی آگے جب انسان اور چیزیں جب ایک چیز سمجھ میں آتی تو دوسری طرف جاتا ہے دوسری سے تیسی سے مجھ سے بہت زیادہ اچھے چینل جائیں آہ اس پر یوٹیوب پہ ایڈوانس لیول کے ٹھیک ہے نا آپ بیسک مجھے سکتے ہیں باقی آپ وہاں ٹرانسور ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ بہت کچھ رہتا ہے سمجھانے والا کرنے والا وہ میں جو ہے ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا اور ہم بہت جو ہے وہ سکتے رہیں گے اچھا ایک اور چھوٹی سی بات ہے آہ بات جو ہے وہ یہ کرنی ہے کہ میں نے اپنایا مائک جو تھا وہ لے لیا ہے سو میں اسی سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں اگر آپ کو آڈیو میں ابھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو پلیز بتائیے گا آہ شور ہو تب بھی بتائیے گا ٹھیک ہے اور نیکسٹ یہ ہے کہ آہ کمنٹ ضرور کریں یہ اس ویڈیو کے بعد کے آوڈیو کیسے ہی ہے ٹھیک ہے نا سو اسپیشلی جو ویڈیو میں بنا کے اپلوڈ کروں اس میں صرف یہ چیک کر رہا ہوں کہ آہ آہ آڈیو کس طرح کیا کچھ آپ سے باتشانتی بھی ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک کوئیسٹن مجھ سے پوچھا گیا تھا آہ بار ہاتھ دفعہ سو میں نے اس کوئیسٹن کو بھی جو ہے نا شامل کر لیا ہے آپ کوئیسٹن نے مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا یہ چیز فریلانسنگ آہ یا آپ کہہ سکتے ہیں آہ ارننگ کے حوالے سے ٹھیک ہے نا دیکھیں یار سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مجھے یوٹیوب سے بھی شکوا ہے بہت زیادہ اور آہ میں کسی فرد انوائد کا نام نہیں لوں گا کسی فرد کا اکیلے کا لیکن مجھے ان یوٹیوبر سے بھی آہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپوائنٹ ہوتی ہے جو غلط گائیڈ کرتے ہیں دیکھیں فریلانسنگ means آپ فری ہو کے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو فریلانسنگ کی صحیح عمر ہوتی ہے میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ یونیورسٹی کی اولسٹوینٹ ہوتے ہیں ان کے پاس چار سال ہوتے ہیں یا پانت سال ہوتے ہیں یا تین سال ہوتے ہیں وہ ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک کچھ پارٹ ٹائم جواب ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فریدہ فریلانسنگ جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں فار ایزمپل ایک سوفٹر انجینئر ہے وہ سوفٹر انجینئنگ کر رہا ہے اس کو اپنے پروژیکٹس کو کہاں ڈلیور کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کو ایک پلیٹ فارم چاہیے وہ سکلز کو انہینس بھی کر سکتا ہے سو وہ وہاں پر جاتا ہے ایک جو ہے وہ آئی ٹی سپیشلسٹ ہے یا آپ ایسے کو ویب دیزیننگ کیسکنے وہ کر رہا ہے یا پی ایس بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں پر اپنے سکلز کو انہینس کر سکتا ہے یعنی وہ کسی کے لیے کام کرے گا اگلے انسان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو فریلانسنگ کرے گا اسے کچھ ارننگ بھی ہو جاتی ہے اب مجھے جو شکوا وہ یوٹیوب سے یہ دیکھیں آپ کو ہزاروں تھم نیل جس طرح کے مل دیں گے کہ آپ پانچ منٹ میں کام کریں اور دو ہزار کمائیں یا پانچ ڈالر کمائیں یا دس ڈالر کمائیں بھائی مجھے ایک بات بتاؤ آپ کو یہ ایسا ملازم رکھیں گے جو دو گھنٹے بیٹھا رہے ٹھیک ہے اور دو گھنٹے کام کر رہے اور آپ اس کو پانچ سو روپے دیں آپ نہیں رکھیں گے آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسانی سے پیسہ نہیں کمائے جاتا یہ بات بالکل جھوٹ ہے میں ہی چینل کیا تھا تو میں نے پیسے کیلئے کیا تھا اسے کیا تھا میرا کام ہی ایسا تھا بس علم دینا چاہ رہا تھا سو میں نے دے دیا نیچ جو بات ہے فریلانسنگ کی ہاں میں فریلانسنگ کرتا ہوں میں انیمیشنز بناتا ہوں فائیور پہ کام کرتا ہوں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے وہاں سے بھی بیسک سکھا تھا بالکل سو مجھے لگا کہ مجھے وہاں پر کرنے چاہیے کرنے چاہیے اپنے سکلز تو میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا ٹھیک ہے لیکن فری فائیور پہ بھی میں نے کام کیا تو میں نے ایسا کام نہیں کیا کوئی کہ فائیور پہ مجھے نظر آئی تھی کہ آپ مجھے پانچ ڈالر پے کریں تو میں آپ کے لیے عبادت کروں گا ٹھیک ہے یا میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا یار یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے آپ کوپی پیسٹ ورک کا ہے یا آپ ایک کریٹیو ویب سائٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا آپ وہاں سے سٹاک لوگ اٹھا رہے ہیں چیزیں چینز کرنے ہیں اور پانچ ڈالر کا بیچ رہے ہیں یا اگر بھائی یہ کام اگر کسی نے آپ سے پانچ ڈالر میں کروانا ہے نا تو وہ خود کر لے گا ٹھیک ہے میں اگر میں نے مجھے بھی اگر میں فائیور پہ جا کے چیک کرتا ہوں تو مجھے ایسے سی گیگز نظر آتی ہیں فائیور پہ پر ٹھیک ہے نا اپر کا تو بہت زیادہ لیول ہائی ہو گیا ٹھیک ہے میں نے بھی دو تین دفعہ کیا لیکن کچھ میرا بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے فریلائنسنگ کی طرف ٹھیک ہے نا کیونکہ میں اور کام کر رہا ہوں جاب کر رہا ہوں پہلے سے فارق نہیں ہوں سو اس لیے میں اس طرف نہیں آجاتا لیکن میں نے دیکھا کہ اپرک پہ کام جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے اکاونٹ جو ہے وہ یہ پروو نہیں ہوتا ٹرکس وغیرہ جائیں جیسے جیسے آپ یوٹیوب پہ ٹرک دیکھتے ہیں وہ ویڈیو ایک ہمینہ پرانی ہوتی ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی جو ٹرک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سو یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات یہ کہ پیسہ کبھی یہ ایک تو بات آپ رکھ لیں کہ پیسہ کبھی آسانی سے نہیں کمائی جاتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اب آپ ایک کام ہے مثال میں ایک کو کہتا ہوں مجھے لوگو ڈیزائن کر کے دوں میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتایا ہوا لوگو ڈیزائن کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے چوبیس گھنٹے نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی انسان لوگو ڈیزائن کر سکے مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کسٹرم لوگو انیویشن بنا کے دو تو مجھے کم سے کم سات دن چاہیے ہیں اس کو سوچنے میں اس کو بنانے میں لوگو مجھے پروائیڈ کرے گا لیکن کس طرح کا چاہیے اس طریقے سے مجھے بنانے میں کرنے میں کم سے کم سات دن لگیں گے ٹھیک ہے بگر میرے پاس ٹیمپلیٹس ہیں میں اس میں اپلائی کرتا ہوں بنا کے دیتا ہوں وہ ایشو نہیں ہے فائیور پر میں ایسا ہی کام ہے کوئی اتنا ایشو نہیں لیکن وہ میں نے خود بنایا اس لیول تک پہنچا تب میں نے کیا نا اگر میں وہی ٹیمپلیٹس میں پوری انٹرنیٹ پر بانٹ دوں ٹھیک ہے اور ہر کو انسان وہی ٹیمپلیٹس ڈاؤنڈ کر کے پانچ جال میں بنا کے دے رہے گا تو پھر پھر فرق کیا رہے گا کوئی فرق نہیں رہتا فریلائنسنگ آہ بلکل آسان ہی ہوتی انٹرنیٹ پر کمانا پیسہ بلکل آسان نہیں ہوتا آسان ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ کالا چاہیم دیتی جی کاپی پیسٹ ورک دیکھیں کاپی پیسٹ ورک ایسے کام کرتا ہے کہ آپ ایک ویب شیٹ پر اپنے ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں ایڈ فلائی ہے short ڈاٹ ایس ٹی ہے ٹھیک ہے سو آپ اس پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے پر وہ آپ کے لنک short کر کے کہیں بھی آہ پیسٹ کریں گے جب وہ لنک کو ہی کرتا ہے تو آپ کو آہ اس کے اوپر کچھ پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی آئی ٹھیک پندرہ سو کلکس کے اوپر پندرہ سو وزیٹرز کے اوپر آپ کو ایک ڈالر ملتا ہے سو وہ کسی واتس ایپ میں یا کسی اور گروپ میں وہ پیسٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی ہونر آئی ہے آپ اپنے خود آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے ٹھیک ہے آپ نے یہ طریقہ ازمایا واتس ایپ کے پندرہ بیس گروپ جوائن کر لی ہے یوٹیوب کے جوائن کر لی ہے لیکن آپ کے پاس ہونر کیا ہے یہ ارننگ بہت تھوڑی ہے کوئی آپ کے پاس سکل بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ کب تک کام کام چلے گا ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دماغ سے نکال دیں گے آسانی سے کام جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں پہلی بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ ایک یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آپ کہیں جی میں بس میں پہلی ویڈیو لگاؤں گا اور ہزاروں آ جائیں گے اور یہ اور وہ ایسا نہیں ہوتا یوٹیوب پہ جتنی کمیونٹی گائیڈ لینڈز کا ایشو ہے جتنا واش ٹائم کا ایشو وہ باہر آئے ٹھیک ہے جتنا آپ کو سبسکرائبرز آہ حاصل کرنے کے لیے جتنی تگو دو کرنی پڑ رہی ہے آپ کا اندازہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو کے تھم نیلز الٹے سیدھے لگا دینا اور اس کے بعد اس کے پر ویوز آنے لگ جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی کمیونٹی گائیڈ لینڈز کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے آپ کو ایک یلو آئیکن آ جائے گا لیکن اس پر آپ کو ارنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے سو آئیے ہنر نہ ہوا ہنر آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں مجھے ایک کمپیوٹر مل جائے مجھے گلی کا نکر مل جائے مجھے کے بن کے بن ایسے کہتے ہیں جہاں پر پان وغیرہ بکتے ہیں بلکل چھوٹی سی چیز ہوتی ٹھیک ہے مجھے دس بائے دس کی دکان مل جائے نا اس میں میں کمپیوٹر لگا کے بیٹھ جاؤں تو میں وہاں پر کچھ نہ کچھ ارن کروں گا یہ میرا ہونر ہے ٹھیک ہے میرا یہ ہونر نہیں کہ میں لوگوں کو باطن میں لچھاؤں گا اور اُلٹی سی چیزیں پیش کروں گا اور میں کچھ نہیں یہ غلط ہے میں محنت کرتا ہوں میرے پاس سکیلز ہیں میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے کمپیوٹر چاہیے ٹھیک ہے اور بس مجھے کمپیوٹر چاہیے میں اسے ارن جہاں کو کر سکتا ہوں میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا سو پلیز یہ شارٹکٹ وغیرہ سب جھوٹے ہیں جھوٹ ہے کوئی سچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ہوتا ہے اس میں آن لائن آرننگ کے اندر کہ آپ کو بتا دی جاتی ہے وہاں پر جاتے ہیں آپ کو روز کی دس ٹاسک ہے ٹاسک کس طرح کہتے ہیں ٹاسک ہوتے ہیں آپ نے یہ اپلیکیشن ڈاؤنوڈ کرنی ہے دس منٹ گیم کھیلنی ہے پھر آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنوڈ کرنی ہے پھر آپ نے پندرہ منٹ گیم کھیلنی ہے پھر آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنوڈ کرنی ہے پندرہ لوگوں کو اس کا لنک سینڈ کرنا ہے یا کیا ہے بھائی یہ اصل میں ہو رہا ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کی ریٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے نا جب آپ اپلیکیشن ڈاؤنوڈ کرتے ہیں ان کا کاؤنٹ بڑھتا ہے جس اپلیکیشن کے اندر جتنے ایڈ آتے ہیں ان کو ان کا کاؤنٹ بڑھتا ہے کاؤنٹ بڑھتے ہیں نا کہ اتنے لائکس ہو گئے تن ڈاؤنوڈ ہو گئے اور اتنی وچیز ہو گئے تو اس پہ آپ کو بھی تھوڑا سا وہ دے دیتے ہیں اور وہ بھی خود کچھ رکھ لیتے ہیں لیکن آپ اکیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس تو ہزاروں کے تعداد سے یوزر ہوتے ہیں سو بیسیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے اور یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نقصان اٹھا رہے ہیں نقصان کس طرح اٹھا رہے ہیں اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں وقت بہت قیمتی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ اگر کوئی ینگ ہے جنریشن میں نے اپنی واش ٹیم دیکھی ہے تو آہ چوبیس سال سے اوپر کے لوگ ہی تقریباً دیکھ رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز سو یعنی اٹمینز کہ آپ کو چوبیس سال کے بعد یاد آیا کہ یار میں نے آفٹر فیکٹ سیکھنا ہے موشن گرافک سیکھتی ہیں تو جو ہماری سٹارٹنگ ایج ہے یعنی سولہ سال سترہ سال ہماری وی عوام کہاں ہیں اس چیز کو یوٹلائز کرنے کے لیے سب سے زیادہ وقت انہی کے پاس ہوتا ہے گھر پہ فارغ ہوتے ہیں شام کوئی ٹیم ٹویشن کے بعد فارغ ہوتے ہیں روز ایک کلیکچر ٹرینڈ کر لیا کوئی چچی سیکھنے کو مل گئی آہ جب جس طرح چھوٹیاں ہوتی ہیں تو آہ آپ نے ایک کمپیٹر اکیڈمی جوائن کر لی تو اس وقت فری ہوتے ہیں آپ وہاں پر آپ وہاں پر کچھ ارن کرنے کا پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کرتے یا آپ کو لرن کرنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ نہیں کرتے تو صحیح معنی پر تو فری آپ تب ہوتے ہیں ٹھیک اب میں کہوں جی میں نے فری لینسنگ کا کام کرنا ہے اور سب سے بڑی بات تو مجھے جو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ میں آپ کو ایسا بتا سکتا ہوں کہ میں نے فائیور پہ ایسی سی گگز دیکھی ہیں جو کام میرے حساب سے پچاس ڈالر کا بھی نہیں پچاس ڈالر سے بھی اوپر کا ہے وہ لوگ جینب وہ پانچ ڈالر کے اندر کرنے کو تیار ہیں کیوں آپ اپنے کام کے اندر ایک ٹھہراؤ لائیں یار پانچ ڈالر کے لیے اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو کیوں یہ کیا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یار ہم کس لیول تک پہنچ چکے ہیں اور ہم کس طرح کی جینب حرکتیں ہیں جی وہ غریب کر رہے ہیں کہ نہیں جی پانچ ڈالر میں میں سب پوچھ کر کے دوں گا کام کی نویوت ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آؤٹروز بناتا ہوں میں ٹھیک ہے نا یوٹیوب کے آخر میں چلتے ہیں آؤٹروز وغیرہ جو میری انڈر سکرین ہوتی ہے تو میرے پاس فکس ٹیمپلیٹس ہیں بھائی فکس ٹیمپلیٹس ہیں وہ کام بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا فکس ٹیمپلیٹس ہیں میں فکس ٹیمپلیٹس کے اندر ہی بنا کے دیتا ہوں بھائی اتنا ٹیمپلیٹس ہیں آپ نے سیمپل چیک کر لیا آپ مجھے نمبر بتا دیں میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں سو اس میں میری کتنی محنت لگی میرے خال میں میرے پندرے پیسہ پندرہ سے بیس منڈیا پچیس منڈیا تیس میں میکزیمم میں گھنٹہ لگ جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن اگر مجھے کوئی کہہ ہے کہ مجھے میری یہ ریکوائرمنٹ اور یہ کر کے دو تو میں پانچ ڈالر میں اس کو کبھی بھی نہیں کر کے دوں گا میں آپ کو جسٹ ایکزیمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں اس کو پانچ ڈالر میں وہ کبھی بھی نہیں کر کے دوں گا کیونکہ میں نے وہاں بیٹھنا ہے کمپیٹر پہ سوچنا ہے تنک کرنا ہے ایک چیز کر کے دینی ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کونٹینٹ اچھا کریں گے تو لوگ آپ کے پاس کو دیں گے فریلانسنگ کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو پلیز یار یہ جو اس طرح کے ایپس ہوتے ہیں یا اس طرح کے جی وقت ضائع کرنے پلیز ایسا بھائی مت کریں آپ کے پاس ہزاروں ہیں ویب ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ بہت زبردست آپ اپنے آپ کو اس لیول تک لے جائیں ٹھیک ہے نیکس دیکھنا آپ نے سٹیپ بے سٹیپ رننا ہوتا ہے پہلا آپ نے آہ فوٹو شاپ سیکھ لیا ٹھیک ہے پھر آپ نے آہ موشن گرافک سیکھ لی اس کے میں آپ کو 3 ڈی بھی کچھ کام آجاتا ہے نیکسٹ آپ 3 ڈی مایا سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں آتا کوئی مجھ سے پوچھے گا تم مجھے نہیں آتا بھائی ٹھیک ہے سینما فورڈی ہے بہت زیادہ کام یوسفل ہے آپ وہ سیکھیں اس میں 3 ڈی مایا کے اندر بھی بکایا جو ماب بن جاتے ہیں گھروں کے ٹھیک ہے 3 ڈی مایا میں اور 3 ڈی میکس آئی کسی میں بنتے ہیں گھر گھروں کے پورے نقشے بن جاتے ہیں سو اگر بھی آپ اس نقشے بھی بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو اس قبل بنائیں ٹھیک ہے آپ آرکٹیکچر کی فیلڈ ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں یعنی میرا دم آباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آسانی سے پیسہ کمانے والی ہوتی نا جو یہ چیز ختم کر دیں دماغ میں سے کیا پیسہ کو آسانی سے کماتا ہے مثال کے طب میں مجھے میسیج آیا تھا بہت میسیج بہت انٹرسٹنگ سا بہت اچھا میسیج تھا جس نے بھی بھیجا تھا مجھے گروپ میں آیا تھا ہی ٹھیک ہے سو میسیج میں یہ لکھا تھا کہ کہتے ہیں جی یوٹیوب سے یا انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا بہت سان ہے سو ایک بندے نے یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کیا ٹھیک ہے نہ بھی وہ باتیں کر رہی رہا تھا کہ اس کو میسیج آیا کہ آپ کی جو گائیڈ لائن ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کے چیک کرنے کے لیے اسی طریقے بھائی نے بنایا کہ پیسہ بڑے سانے سے کمایا جاتا ہے اس نے جو ہے وہ بلوگ بنایا ٹھیک ہے نا سو بلوگ کے اوپر اسٹرائک آگئی ایڈسنس والوں کی طرف سے کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے آپ کے کانٹینٹ میں خرابی ہے اسی طریقے سے ایک بندے نے ویب سیٹ بنائی تھی اپنی اس کو بھی اسی طرح فیس کرنا پڑ گیا فریلائنسنگ کے اندر آپ کے اوپر اسیو آگیا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کا کانٹینٹ ڈوپلیکٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کا اگر آپ فریلائنسنگ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو ریٹنگ جو ہے کسی نے آرڈر کینسل کر دیا ٹھیک ہے ایک اور مزے کے بار بتاتا ہوں آپ کو فرائیوئر کے اوپر ایسا ہوتا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں کسی ایک قوم کو برا نہیں کہتا ہے میں کسی چیز کو نہیں برا کر رہا لیکن لوگ اب یہ کرنے لگ گئے ہیں فائیوئر کے اوپر کے آپ سے ایک بندے فائیوئر گروپ میں نے جوائن کیا ہوا ہے فیس بک پر ٹھیک ہے سو اس کے اوپر آہ ایک بندے نے کسی سے آہ میں خواب میں تیس ایمیجیز کی سلائیڈ شوئر بنوائی ٹھیک ہے آہ سلائیڈ شوئر اس نے بنا کے دی اس نے بلا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس کی آہ اس کی اوریجنل فائل چاہیے ٹھیک ہے نا اس نے فائل بھی بنا فائل بھی اوریجنل دے دی ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا کہ اس کی ریزولیشن ہائی کر دو اب انلیمٹ ریویجنز جو ہوتی ہیں یعنی وہ کتنی دفعہ کام کو ریوائز کروانا چاہتا ہے وہ اس نے کروالی اپنا مطلب کا کام لے لیا اس کے بعد اس نے اسے فائل مانگی وہ بھی اس نے اس کو پروائیڈ کر دی ٹھیک ہے اب فائیور کے اندر آپ ہر چیز لکھ سکتے ہیں کہ میں فائل اتنے میں پروائیڈ کروں گا میں اوریجنل فائل نہیں دوں گا یا میں میں نے یہ کام نہیں کرنا میں نے یہ چیز نہیں کرنی ٹھیک ہے لیکن اس بھائی صاحب نے آرڈر لینے آرڈر لینے کے لیے صرف یہ ساری باتیں اس کی معنی آخر میں اس نے کیا کیا اس نے کہا بھی مجھے اس کی آہ جو ہے وہ ہائی ریزولیشن چاہیے جب اس نے ہائی ریزولیشن کا کہا اب بھائی کا ہستہ کمپیوٹر سپورڈ نہ کرتا ہوئے کچھ اب اس کو اسی ٹائم کے اندر اس نے ڈیلیور کرنا تھا تو می بھی شاید دکھا ہوا تھا نیچے کہ وہ آرڈر کینسل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا دے گا سو سمپل کہ جس کے پیسے لگے اس نے آرڈر کینسل کر دیا آپ کا آکاونٹ خراب ہو گیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا اس نے اپنے مطلب کی فائلے لی تو جب اس نے آپ سے پہلے ہی مانگا کہ بھائی یہ آپ یہ کام کر دو گئے مجھے کہے پانچ بنا کر دیتا مجھے ضرورت ہی نہیں بنانے کی کسٹم آفر آتی ہیں میرے پاس میں نہیں بناتا کیوں نہیں بناتا مجھے پتا ہے یہ کام بہت زیادہ ہے اس کی پیمنٹ مجھے نہیں بلے گی مجھے ضرورت نہیں کرنے کی تو اپنا کام آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یار اس لیول کا میرا کام ہے اور میں نے اس لیول پہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا دس ہزار کا کام اگر آپ پانچ سو روپے میں کریں گے اس کام کی ویلیو گر جاتی ہے اور آپ اپنے ہونر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو بھائی پلیز میرا ریکویسٹ اگر فریلانسنگ کے حوالے سے جتنا بھی جو میری دماغ میں باتیں تھی وہ میں آپ کو بتا دیا کبھی بھی کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا یہ محض باتیں ہوتی ہیں کہ آسان ہے ٹھیک ہے میں نے جو پہلے دن چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں نے بالکل اس لیے کیا تھا کہ کچھ میں ٹیچنگ دینا چاہ رہا رہا ہوں سپوز یہ کہ میں آرن کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک اگر میں آرن کرنے کی حیثیت سے سیکھتا یا تو میں کمپیٹر کھول لیتا کمپیٹر کمپیٹر ٹیچنگ اکیڈمی کھول لیتا ٹھیک ہے نا لیکن ایسا نہیں میں کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے آفٹر فیکٹ کی دیکھیں نا میں یہاں پر میں فریل سکھا رہا ہوں اگر میں کسی سے میں کہتا ہوں کہ مجھے دسزار ویٹ پر مند دو کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا اگر میں پانچ سور بے لے کے سکھاؤں گا تو آفٹر فیکٹ کی بلکہ موشن گرافکس کی جو ویلیو ہے وہ کلیش ہو جائے گی گر جائے گی کلیش ہو جائے گی مطلب وہ بالکل ایسا ایزی سمجھیں گے یار یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا سو بھائی ایک ویلیو ہے یار اس کی قدر کریں وقت ہے قدر کریں سمبھالیں اس وقت کو اور اس طرح کی ویڈیوز میں مجھ جائے کریں دیکھیں میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا وہ اپنے لیے ان کے لیے ٹھیک ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں اس کو نہیں لیکن ہم پتہ نہیں کیوں جہاں پر ہمیں تھوڑے سے پیسے نظر آتے ہیں یا امید نظر آتی پیسوں کی ہم وہاں پر جانا بالکل چل پڑتے ہیں بنا سوچے سمجھے اور مجھے آہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا طریقہ آزمایا ہے تو مجھے بتائیں جسے آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہ کریں اور نہ ہو گیا ہو ٹھیک ہے نا پلیز میری باتوں کا کوئی غصہ نہ آہ کیجئے گا اگر کسی کو بات بری لے گئے تو بھائی سوری لیکن جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سو آہ نیکسٹ ایک چھوٹی سی ایک اور ٹاپک ہمارا رہ گیا اب اس پر بات کر لیتے ہیں گیو آوے کے بارے میں سو یار گیو آوے کے بارے میں مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو غصہ ہوگا مجھ پہ کہ ہزار سبسکرائبر تو سر کہتے تھے اس کے بارے گیو آوے کریں گے بھائی بلکل کریں گے اور بہت سپیشل چی چیز ہے آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے نا تو پریشان نہیں ہو نا بس آہ کچھ آہ میں بیزی ہوں بٹ ایک اور بات میں بہت زیادہ بیزی ہونے والا ہوں انقریب کیونکہ میں نے ابھی سوفٹر انجیننگ میں ایڈمیشن لے لیا ہے اب ہوسٹ ہے سننے والوں کو عجیب لگے کہ یار سوفٹر انجیننگ میں سر کیا کر رہے ہیں سر تو موشن گرافکس سکھاتے ہیں اور گرافکل کام ہے بھائی مجھے کوڈنگ بہت پسند ہے ٹھیک ہے نا اور میرے خواب ہے کہ میں آہ سوفٹر انجیننگ بنوں ٹھیک ہے نا سوفٹر کریٹ کروں مجھے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے سو موشن گرافکس میں ایسی سیکھتا ہوں شوق کی شوق تھا مجھے سو میں نے سیکھنا شروع کیا کیونکہ مجھے ایک نئی چیز کو ہی ملی آہ اس طرح کی چیز نہیں ملی مجھے جب میں نے ویڈیو انٹروز وقرہ بنانا شروع کیا تھا ٹھیک ہے نا شروع شروع میں سو اس لئے میں نے موشن گرافکس اس طرف دھیان کر لیا بٹ اب میں نے آہ بائیس تاریخ سے بائیس اکٹوبر سے میری کلاس بقاعددگی سے سٹارٹ ہو جائیں گی اور پھر مجھے ہو سکتا ہے کہ ٹائم نہ ملے سو میں اس کے لئے پہلے سے ہی سورے کر لیتا ہوں یار اگر میں ٹائم نہ دے سکوں تو پریز کام سیاہ لینا لیکن ہاں جب بھی بھی ٹائم ملے گا تو میں ویڈیو سے ضرور اپلوڈ کروں گا ٹھوٹوریلز جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میں وقت نکال کے اپلوڈ کرتا رہوں اور ہمارا جو بھی کورس ابھی بھی رہ رہا ہے وہ بھی میں اپلوڈ ساست کرتا رہوں ہوں گا ٹھیک ہے اور گیوے وے کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہماری گیوے وے کی ہوگی سو ٹونٹ پینک پریشان ہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو میری ساری باتوں میں کچھ اچھا ہی نظر آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر نہیں نظر آئی تو بھائی کوئی بات نہیں ہے آپ لیفٹ کر کے جا سکتے ہیں اب تو میرے چینل کو ڈسلائک ملنے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ میرا عمام زیادہ ہو رہی ہے تو سو وہ ڈسلائک بھی کر دیتے ہیں کہ یا نہیں ویڈیو چلے گی تو سو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعا میں خصیصی طور پر بہت زیادہ یاد کریں اور آپ سب سے ملاقات ہوگی ہے انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں سو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ضرور بتائیے کہ ساؤنڈ کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہوگی ہے ٹھیک ہے نا تب تک اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم صلی اللہ علیہ ورکاتہ